یہ ضرور بتاؤں گی کہ محبت میں اور بے وفائی میں ہر چیز میں پہل مجھے معاف کر دو میں تمہارے آگے ہاتھ جورتی ہوں ایشل اس طرح کا گھٹیا الزام مت لگاؤ جا گھٹیا الزام لگایا ہے میں نے آپ پر میں تمہارے پاؤں بڑھتی ہوں یہ کیا کر رہی ہیں آپ دیکھو نا چنیل کیسے باتیں کر رہی ہیں کیسے الزام لگا رہی ہیں میں اوپر کہہ رہی کہ میں اس کے باپ کے خرسنے گئی تھی کہ میں خوابہ کے ساتھ وقت گزار سکوں میں یہ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں کری ہمیں کیا کہہ رہی ہیں ایشل تمہیں میری قسم اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کر نہ رکسانہ بابی سے نہ گھر کے کسی فرض سے یعنی تو بس بتاؤ کیا کہہ رہی ہیں تھی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں تو میں جھوٹ بڑھ رہی ہوں ایشل تمہیں جو کچھ بھی کہا ہے ابھی امی سے معافی مانگو اس کے لیے ایشل رکھو ایشل دیکھا تم نے یاللہ مجھے تم کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے بہتر سے میں اپنی جان دے دیتی امیر اسے نہ کہیں میں اسے جا کے ابھی بات کروں گا وہ آپ سے جا کے معافی مانگیں گے ابھی اسی وقت جا کر امی سے معافی مانگو میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی چا چلو پھر تمہارے بابا یہ گھر چھوڑ کر رہا ہوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو فارسین ہی بولی میں نے چھو لڑکی میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی وہ اس گھر میں نہیں جائے سکتی چلو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سچ جانے بغیر کتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو اس بحث کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ایشل چلو اس سے پلے میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں یہ گھر صرف تمہارا اور تائی جان کا نہیں ہے میرے بابا کا بھی حصہ ہے اس گھر میں اور کوئی اس گھر سے مجھے نہیں نکال سکتا سمجھے اچھا تمہیں ابھی نکال کر دکھاتا ہوں چھوڑا مجھے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں تمہیں دکھاتا ہوں میں تمہارا ساتھ چاہ کر سکتا جنید چھوڑا مجھے جنید چھوڑا مجھے میں خود چلی جاؤں گی میں تمہیں خود تمہارے مواب کے پاس چھوڑ کر آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا تم نے امی کے لیے کیسی زبان استعمال کی ہے چھوڑا مجھے جنید چھوڑا مجھے جنید چھوڑا مجھے جنید اخسانہ یہ کیا شور ہو رہا ہے جنید ایشل کو میکے چھوڑنے جا رہا ہے کیوں ایشل نے مجھ سے بتمیزی کی تھی جنید کو غصہ آگیا واقعی آپ تو مجھے جانتی ہیں میہ بیوی کے معاملے میں میں نہیں آتی چھوڑی اجب داستا ہے کہ پل میں یوں منزل بدل جاتے ہیں جو ستیوں سے ساتھ رہے ہیں وہ رشتے بدل جاتے ہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا بھی کھو گیا ملتیاب موسیقی